محفل میں تشریف فرما سادات اکرام علماء ذویل احترام حفاظ اکرام شعراء اسلام قابل قدر سامعین اکرام رب نے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام علی رسوله العلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضو عنہ صدق اللہ العظیم علی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محافظ دین و سنیت الشاہ امام احمد رضا خانفازل عجم و عرب رشاد فرماتے ہیں جان و دل تیرے قدم پہ وارے جان و دل تیرے قدم پہ وارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے تو کہیں فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و حمت میں صدق و عدل و کرم و حمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے سمین قلب سے گلہائے تبریق نظر ہے تمامی متولیان مسجد ماسومیاں خونی محلہ شہر ادونی آندرہ پردیش اور بالخصوص برکاتِ رضا ایڈوکیشنل اینڈ ویل فیڈ ٹریسٹ جنہوں نے اپنی مشترکہ کوشش و کاوی سے آج کے اس محفل کو منقب کیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولاِ کریم جس جس نے جس جس طریقے سے خصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما صرف آڈیو ریکارڈ کیجئے ویڈیو نہیں عرض و معروض قبل ہم اور آپ سم مل کر سرکار مدینہ راحتِ قلب و سینہ جنابِ پاکِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم حدیع درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں پڑی باوزِ بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاةً دائمتاً بدوام ملک اللہ آپ تمامی سننی صحیح العقیدہ جنتی مسلمانوں کو قرصِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہت مبارک خلیفہِ اول بلا فصل یارِ غار یارِ خاص صحابیِ رسول عاشقِ رسول فَنَا فِرْرَسُول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے منصوب ہے آپ کی ذات آپ کی شخصیت اہلِ اسلام کے لئے محتاجِ تعروف نہیں مسلمانوں کے گھر کا بچہ بچہ جانتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و فضیلت کیا ہے بزرگو اور دوستو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابیِ رسول ہیں جن کی فضیلت کا خطبہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور خود آقاِ کریم رعوف الرحیم علیہ السلام والتسلیم نے احادیثِ مبارکہ میں اپنے یارِ خاص کا ذکر رکھا حضرات جب آپ سوانے سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا متعلہ کریں گے پڑھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جب نبی کا علمِ غیب دیکھ کر نبی کے دامنِ کرم سے وابستہ ہوئے جب نبی کا دامن تھام لیا جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا اس تاریخ سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اور یہاں تک یہ جنت میں جانے تک وہ ساتھ ہی ہیں وہ ساتھ ہی رہیں گے سبحان اللہ کہ حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں نبی کے ساتھ ہیں ہجرت میں نبی کے ساتھ ہیں آہا سبحان اللہ آج کی محفل افضلیتِ صدیقِ اکبر ہے نا تو دیکھو افضلیت صدیقِ اکبر کی رات کا سما ہے آسمان میں تارے ٹمٹی مار رہے ہیں ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے قریب موجود ہیں اچانک ان کی نظر آسمان میں چمکتے تاروں پر پڑی انہوں نے ایک سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے اے اہلِ ادونی غور کیجئے یہ سوال کوئی معمولی نہیں یہ سوال غیب سے متعلق ہے سائنس نے اتنی ترقی کی ٹیکنالوجی آج بہت آگے ہے لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں یا قیامت تک کتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں کتنے ایمان والے ہوں گے کتنے کافر ہوں گے کتنے اس میں نیک عامال کرنے والے ہوں گے کتنے اس میں بدعمال کرنے بدعمالی کرنے والے ہوں گے کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں بنی ہے اور آئندہ بھی نہیں بن پائے گی بننی ہوتی تو بن جاتی لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی آپ کے امتی کی ہیں تو پتا کیا چلا کہ نبی کو یہ خبر ہے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں نبی کو یہ خبر ہے کہ نبی کی امت قیامت تک کتنی ہونے والی ہے نبی کو یہ بھی خبر ہے کہ کس امتی کے کیا عمل ہے اس کی کیا نیکیاں ہیں اسی لیے ابھی بھی موقع ہے لگا دو نگا اور کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے اور یہ کہنے کے بعد میں ڈنکے کی چھوٹ پر کان میں نہیں میدان میں یہ اعلان کرنا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرے رہے درود میں نے ابھی منع کی آپ فوٹو ویڈیو نہیں لینا ہے صرف آڈیو ریکارڈنگ ڈیلٹ کریجئے اس کو حضرات یہ ہے میرے آقا کا علم غیب وقت دامنگیر ہے اپنے موضوع کی طرف آپ کو لے چلوں افضلیتِ صدیقِ اکبر تب امو المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو میرے آقا نے جواب دیا ہاں عائشہ وہ خوش نصیب عمر ابن خطاب ہے وہ خوش نصیب عمر ابن خطاب ہے جیسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب کا نام سنا تو سوچ میں پڑ گئی کیا میرے ابو سیدنا صدیقِ اکبر کیا نیکیوں میں حضرت عمر کے بعد ہیں کیا ان کا معاملہ ان کے پیچھے ہے ابھی وہ سوچی نہیں ہے غیب دا نبی فرماتے ہیں عائشہ ابو بکر کی ایک نیکی ابو بکر کی ایک نیکی ایک پڑلے میں رکھی جائے اور عمر کے آسمان کے تاروں کے پرابر کی نیکیاں ایک پڑلے میں رکھی جائے تو تمہارے باپ کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر سب قتلے جائے گی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری پر جائے گی اور جانتی ہو عائشہ وہ نیکی تمہارے باپ نے کب کمائی ہے تمہارے باپ نے وہ میں کی ہجرت کی رات کمائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہجرت کی رات کمائی ہے ہجرت کی رات کمائی ہے بزرگوار دوستو یہ ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا ہی ایک ایک قول ایک روایت جس کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور قیامت تک سارے مومنوں کا ایمان ایک طرف رکھا جائے تو میرے ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان پر سب قد لے جائے گا ہمارے تکبیل ہمارے حسانت یہ ہے صدیق اکبر شدیق اکبر آدم مست قلندر شدیق اکبر مالک مست قلندر شدیق اکبر شدیق اکبر سبی علی حضرت شدیق ابھی جو نعرہ آپ نے سنا صدیق دا پہلا نمبر یہ پہلے بولنے کی ضرورت نہیں تھی اب بھی ہو رہی پہلے ایسا نہیں بولا جاتا تھا صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوجہ نمبر عثمان دا تیجہ نمبر علی دا چوتہ نمبر ایسا نہیں کہا جاتا تھا انہیں ترتیب پتا تھی ترتیب پتا تھی لیکن اب اس ترتیب کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے نوجوان نسل کو بہکانے اور برگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی آڑ میں یہ سب کیا جا رہا ہے اے ادونی والو سن لو سمجھ لو اور ذہن میں محفوظ کر لو آج جو لوگ اس طرح کی سادشوں میں ملوث ہیں وہ کسی کا کچھ نقصان نہیں کر رہے ہیں سوائے اپنا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج تفرقہ دالنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج افضلیت صدیق اکبر پر امینیاں اٹھائی جا رہی ہے کوئی ظالم کہتا ہے یہ ہماری شرافت ہے جو امین کو پہلا خلیفہ مانتا ہے کوئی احمق کہتا ہے کہ خلافت دو طرح کی ہے ایک ظاہری ایک باطنی کوئی کہتا ہے کہ علی کو رسول اللہ نے خلافت دی لہذا اس خوشی کے موقع پر عیدِ غدیر منایا جائے اور یہ چیز ہمارے اندر نہیں تھی پہلے لیکن جیسے جیسے رافضیت اور تفضیلیت نے قدم بڑھائے آگے اور علی 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 مولائی 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 کا نعرہ دیتے ہوئے آج وہ ہمارے صفوں میں اتنی اندر آگئے ہیں کہ آج سنیوں کو ہی باٹ رہے ہیں ان میں تفرقہ ڈال رہے ہیں ان کو بٹوارہ کر رہے ہیں اور ان کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ سنو علی کا پہلا نمبر ہے علی ہی ساری خلافتوں کے حامل ہیں ابو بکر کچھ نہیں ہے تو کوئی ظالم آگے برسے ہوئے آگے جاتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں نے تو غصب کر لیا انہوں نے تو غصب کر لیا تھا حضرات یہ اشارہ میں نے دے دیا ہے صاف الفاظ میں کہ آج کا ماحول کیسا چل رہا ہے یہ سمجھ لیا پہلے تو آپ ذہن میں یہ بات بٹھانے کہ اہل سنت و جماعت کے ایک مختدر ضمدار بزرک جو عالی حضرت کے پیر خانے کے بھی پیر خانے سے تعلق رکھتے ہیں حضرت سیدنا میر عبدالواحد بالگرامی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سبا سناب الشریف اس کتاب کو اہل سنت کے مختدر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اہل سنت کا مقدمہ اسی کتاب کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے تحریر فرمایا اور لکھا اس میں جو حضرت علی رضی اللہ اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو نہ مانے وہ خارجی ہے کیا کہا انہوں نے وہ خارجی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم نہ کرے وہ خارجی ہے اور آگے کا جملہ سنو آگے تحریر فرماتے ہیں اسی کے نیچے جو حضرت سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر علی کو ترجیح دے گا حضرت علی کو ترجیح دے گا حضرت علی کو ترجیح دے گا ان دونوں پر وہ رضی ہے میری بات سمجھ میں آئی جو حضرت علی کی خلافت نہ مانے وہ خارجی ہے اور جو حضرت ابو بکر و عثمان پر حضرت علی کو فضیلت دے وہ رضی ہے نہ ہمیں خارجی بننا ہے نہ ہمیں رضی بننا ہے ہمیں اہلِ سنت کے سچے مدھب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے اور ہمیں وہی بولنا ہے جو ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے سکھایا ہے الحمدللہ پوری دنیا میں صرف فقط اہلِ سنت و جماعتی وہ واہی جماعت ہے جو نبی کی غستاخی سے محفوظ ہے جو اہلِ بیعت کی غستاخی سے محفوظ ہے جو احسابِ رسول کی غستاخی سے محفوظ ہے جو اولیاء اللہ کی غستاخی سے محفوظ ہے جو پہنوبانِ خدا کی توہین و غستاخی سے محفوظ ہے اگر کوئی جماعت ہے اس دنیا میں تو فقط اہلِ سنت وہ جماعت ہیں اسی لئے تو آلہ حضرت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے جو بھی ان اللہ والوں کی توہین سے محفوظ رہے گا اور اہلِ سنت کے بیڑے پر سوار رہے گا اس کے لئے فرماتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور نام ہے اطرق رسول اللہ کی اصحابِ حضور نجم ہے حضور نجم ہے بیڑے حضور نجم ہے دھوکہ مت کھاؤ اور ایسے دکھاوے والے قادری جو اپنے آپ کو کہلہ رہے آج کل جھبا قبا دستار ہری ہری ٹوپی دیکھ کر متاثر مت ہو جانا نجاہ ظاہر پرستی پر اگر کچھ اقل و دانش ہے چمکتی ہر چیز سونا نہیں ہوا کرتے کوئی اپنے آپ کو آج قادری کہے اور پھر یہ بھی دعویٰ کرے کہ میں تو صرف علی والا تو سمجھ جانا فوراً یہ قادری تھا اب پادری ہو گیا کوئی چشتی کہے کہ میں صرف علی والا میں حضرت ابو بکر کی فضیلت نہیں مانتا حضرت عمر کی فضیلت نہیں مانتا تو سمجھ جانا یہ چشتی تھا اب چرسی ہو گیا آپ کو ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے چاہے وہ چیخ چیخ کر اپنا تعرف رکھے میں فلاں کی اولاد میں فلاں کا خلیفہ میں فلاں کا فلاں میں فلاں کا فلاں کچھ بھی کہے اپنے تعرف میں اور اگر وہ یہ بولی بولتا ہے تو ہمیں ایسوں کا کوئی ساتھ نہیں دینا ہے ہمیں اہل سنت کے سچے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے آپ سمجھ میں آگئی اب جو بلا مطلب بلا وجہ اپنی ایک مخصوص پہچان بنانے کے لئے مارکٹ میں جو اس طرح کے تضاد کو آگے بڑھا رہے ہیں ہوا دے رہے ہیں اپنا گروہ الگ تیار کر رہے ہیں حضرات وہ کتنے بڑے ہماقتی ہیں اور کس قدر کس قدر اہل سنت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور کس قدر خود کو بھی نقصان میں ڈال رہے ہیں ذرا وہ ملاحظہ کر لیں دوستو اور بزرگو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور مسکر آئے حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اور وہ بھی مسکر آئے سبان اللہ دیکھو ان کے اندر ایک دوسرے کی کیسی محبت ہے اور تم آج اپنا ٹولہ بڑھانے کے لئے صرف علی علی کرو اور کش مت کرو یہ دنس دے رہو سنو کان کھول کر سنو جب حضرت سیدنا علی نے حضرت ابو بکر کو مسکراتے ہوئے پایا تو کہا میرے محترم مسکرانے کی وجہ بیان ہو میرے محترم مسکرانے کا سبب بیان ہو تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں علی جیسے ہی میں نے تمہارے چہرے کو دیکھا مجھے نبی کا ایک قول یاد آ گیا مجھے ایک نبی کا فرمان یاد آ گیا تو حضرت علی نے دریافت کیا اے میرے محترم وہ کون سا قول ہے وہ کون سی بات ہے جو آپ کو یاد آ گئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ علی میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جسے علی جانے کی اجازت دے گا جسے علی جانے کا اجازت لانا دے گا جسے علی جنت میں جانے کا ٹکٹ عطا کرے گا تو حضرت ابو بکر نے پوچھا علی میں نے آپ کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھا آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا تھی تو کہا کہ اس کے آگے کی بات مجھے یاد آ گئی اس کے آگے کا جملہ مجھے یاد آ گیا وہ کون سا جملہ وہ کون سی بات ہے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا ہے کہ علی جنت میں جانے کا پروانا اسی کو دینا جس کے سینے میں میرے صدیق کی محبت ہو مجھے یاد آ گیا حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سچا چاہنے والا وہی ہے جو حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کو مانتا ہے جو حضرت عمر کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو مانتا ہے ان کا عدب کرتا ہے ان کا دل میں احترام رکھتا ہے اپنے حقیقت میں علی والا وحی ہے علی والا وحی ہے اور جس کے سینے میں عداوت بھری ہے اور جو الزام رکھے حضرت ابو بکر پر حضرت عمر پر کہ یہ غاسبین ہیں انہوں نے زبردستی چال چل کر خلافت لے لی ایسے الزام رکھتے ہیں حضرت محترم اب ذرا غور فرمائیے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا لقب عقیق ہے حضرت جب آقا کریم روف الرحیم علیہ السلات والتسلیم کے ایام علالت چل رہے تھے میرے آقا نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف نہیں لارہے تھے نہیں لارہے تھے حضرات تو حضور علیہ السلام نے اپنے نیابت کے لیے مسجد میں اپنے مسلے پر جس ذات کو ٹھہرایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے صحابہ نے مشورہ کر کے آگے نہیں پڑھایا نبی کا حکم ہوا ابو بکر سے کہو کے نماز پڑھا ہے رغور فرمائیے گا اور وہ لوگ بھی سونے جو افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق کے منکر ہو رہے ہیں جب آقا مسجد میں نماز کی امامت فرمانے کے لیے تشریف نہیں لائے اور اپنے جگہ اور اپنے مسلے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کو کھڑا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عن جتنی نمازیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو نے پڑھائی حضرت علی نے ان کے اختدامے ادا کی حضرت علی نے ان کے اختدامے نماز ادا کی اور ایک نماز نہیں دو نماز نہیں یا سری پانچ نماز نہیں سترہ نماز کتنی نمازیں ہیں سترہ نمازیں سترہ نمازیں حضرت علی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے اختدامے ادا کی اور کیا کہا یہی کہا ہوگا نا اقتدائی تو بی حاضل امام یہی تو کہا جاتا ہے نیت میں اس امام کے پیچھے جملے پہ غور کیا اس امام کے پیچھے تو ذرا اس رافزی کو اور نیم رافزی کو ذرا ہلاو اور بولو جب حضرت علی ان کی امامت کو مان رہے ہیں تو تیری نانی کا جنازہ کیوں نکل رہا ہے جب حضرت ابو بکر حضرت علی مان رہے ہیں تو پھر تجھے کیا تکلیف ماننے میں یہ الگ پہچان بنانا چاہتے ہیں یہ الگ تولہ تیار کرنا چاہتے ہیں اب ایک اور ایک میں آپ کو اقلی دلیل دے دوں حضرات محترم میرے کرم فرما میرے محسن نازش علم و فن ماہر علم و فن استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد سمیر القادری صاحب مدرسے سے وہاں سے ہم چلے مدرسے میں کچھ دیر مولانا سمیر صاحب کے جو مدرسے خواجہ آزم ہے وہاں کچھ دیر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا تو حضرات حضرات الحمدللہ وہاں سبائیہ مسائیہ تعلیم کا احتمام انتظام کیا گیا ہے اور ماشاءاللہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے لیے بھی انتظام ہے اور کئی سارے لڑکیاں آپ کے شہر سے الحمدللہ وہاں پر بہترین زیور علم و خنر سے اور عدب و اخلاق سے وہ ان کو سجایا جا رہا ہے آراستہ وہ پیراستہ کیا جا رہا ہے برحال میں بس یہ ارز کرنا چاہتا تھا کہ اگر اتفاق آپ مدرسے میں موجود ہو اور ایک چھوٹا سا تعلیم علم جس کی عمر آٹھ دس برس کی ہو اس نے قرآن شریف سینے سے لگایا ہو اور وہ چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہو اور وہیں سے مولانا اسماعیل صاحب یا مولانا سمیر صاحب یا حافظ صاحب امام صاحب موزن صاحب جو بھی وہاں سے جانے والے ہوں گے اگر ان سے یہ مسئلہ پوچھا جائے کہ ایک طالب علم قرآن شریف کو اپنے سینے سے لگا کر چل رہا ہے کیا آپ اس کے آگے چلیں گے کہ پیچھے چلیں گے آگے چلیں گے کہ پیچھے چلیں گے تو پیچھے چلیں گے پیچھے چلیں گے احترام قرآن کے لیے عزت قرآن کے لیے پیچھے چلیں گے جا سمجھ میں آگئی کہ ایک بچے نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا قرآن کو اٹھا لیا تو اپنے وقت کا عالم اس کے پیچھے اپنے وقت کا امام اس کے پیچھے اپنے وقت کا حافظ اس کے پیچھے امام پیچھے موزن پیچھے خطیب پیچھے حضرات محترم ذرا غور تو کیجئے گا کہ ایک بچے نے قرآن کو اٹھایا ہے تو اللہ پاک نے اسے ایسا عزاز عطا کر دیا ہے کہ عالم بھی اب پیچھے چل رہا ہے مفتی بھی پیچھے چل رہا ہے حافظ بھی پیچھے چل رہا ہے تو حضرات اب اس مثال کے ذریعے سے آپ میری بات کو سمجھ جائیے گا کہ بچہ قرآن اٹھا رہا ہے سب پیچھے ہو رہے ہیں حجرت کی رات حضرت سعیدنا ابو بکر صدیق نے صاحب قرآن کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے ادھر بچے نے قرآن تھاما تو امام پیچھے ہیں عالم پیچھے ہیں مفتی پیچھے ہیں ادھر ابو بکر نے صاحب قرآن کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے تو عمر پیچھے ہیں عثمان پیچھے ہیں علی پیچھے ہیں یہ ہے افضلیت سعیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حجرت کی رات اللہ کے رسول علیہ السلام کو آپ نے اپنے شانوں پر اٹھایا کہایا رسول اللہ مجھے خدشہ ہے کہ دشمن ہمارا تعقب کر رہا ہوگا اور آقا اگر ہم دو آدمی چل کر جائیں گے تو ریت پر چار قدموں کے نشان پڑھیں گے اور آقا اگر آپ میرے شانوں پر سوار ہو جائیں تو انہیں صرف دو ہی پیر کے نشان ملیں گے اور وہ اس راستے پر نہیں آئیں گے جس راستے پر ہم چل رہے ہوں گے یہ مشورہ یہ مشورہ یہ مشورہ سبحان اللہ یہ مشورہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ اللہ نے حضرت جبریل سے پیغام بھیجوایا کہ میرے محبوب سے کہو کہ صدیق سے مشورہ کیا کرے افضلیت صدیق اکبر دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ حالانکہ سرکار حضرت عمر سے بھی مشورہ کرتے تھے اور حضرت ابو بکر سے بھی مشورہ کرتے تھے لیکن جب آپ روایتیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ زیادہ پسند جس ذات کا مشورہ سرکار کو ہوتا وہ سیدنا ابو بکر کا ہوتا جیسے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جب پہلی جنگ ہوئی تھی اسلام و کفر کے درمیان جس کا نام غزوہ بدر ہے تین سو تیرہ مسلمان ہے کتنے ہے جی تین سو تیرہ مسلمان ہے جملے پر غور کرنا تین سو تیرہ مسلمان ہے تین سو تیرہ فوجی نہیں ہے تین سو تیرہ مسلمان ہے سب کے سینے نبی کی محبت کے مدینے بنے ہوئے بے سرو سامانی ہے بے سرو سامانی ہے تلوار ہے تو ڈھال نہیں ڈھال ہے تو تلوار نہیں کچھ صحابہ تو وہ بھی ہے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں نبی سے آ کر عرص کیا نبی نے خجور کی ٹہنیا توڑ کے تھمائی خجور کی ٹہنیا توڑ کے تھمائی دیکھو خجور نبی نبی یہ اشارہ ہے سب کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ تین سو تیرہ جو تھے وہ جنگجو نہیں تھے وہ نبی کے آشق تھے وہ جنگجو نہیں تھے وہ نبی کے آشق تھے تو یہ بات جو سمجھ گیا سمجھو کامیاب ہو گیا آج سب جنگجو بننا چاہ رہے اسی لیے ناکام ہو رہے جنگجو بن کر تم کامیاب نہیں ہو سکتے اگر کامیاب ہونا ہے تو نبی کے آشق بنو تم کامیاب ہو جاؤ گے نبی کے غلام بنو نبی کے آشق بنو تم کامیاب ہو جاؤ گے تین سو تیرہ ہیں جنگجو نہیں ہے نبی کے آشق ہیں نبی کے سچے غلام ہیں آئے آئے سبحان اللہ اور ان میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں اور اسی زمن میں ایک بات یاد آگئے آپ کے شہزادے اس وقت مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کر آئے تھے کفار کے ساتھ آئے تھے ایمان نہیں لائے تھے اسی جنگ میں اور بعد میں جب وہ ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو وہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھے تھے اور اسی جنگ کو یاد کر رہے تھے تو دورانِ گفتگو کہا اببہ جنگِ بدر یاد ہے کہاں یاد ہے کہا اببہ کئی مرتبہ آپ میرے تلوار کی دھار کے نیچے تھے کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے دھار کے نیچے تھے میں ہاتھ کو حرکت دیتا تو آپ کا سر تن سے جدہ ہو جاتا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا محبتِ پدری نے مجھے روک لیا احترامِ پدری نے مجھے روک لیا تو جب ان کی گفتگو مکمل ہو گئی تو سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے سے فرمایا اللہ کا شکر ادا کر اے میرے شہزادے اے میرے بیٹے اللہ کا شکر ادا کر اس لیے کہ اگر اس جنگ میں تُو میری تلوار کی دھار کے نیچے ہوتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تُو میرا بیٹا ہے میں یہ نہیں دیکھتا کہ تُو میرا بیٹا ہے میں ضرور تُوش پر وار کرتا اور تیرے سر کو تیرے تن سے جدہ کر دیتا کیا کر دیتا جدہ کر دیتا کیا کر دیتا جدہ کر دیتا اب اس روایت کو ذہن میں رکھو اس جملے کو ذہن میں رکھو اور میرے پیر و مرشد حضور تاجو شریعہ کی بارگاہ میں آؤ کہ انہوں نے ہمیں سمجھایا ہمیں بسایا جو ہو نبی سے بیگانا اسے دل سے اسے دل سے جدا کر دے اور ادھر سیدنا ستیقی اکبر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تُو میری تلوار کی ذت میں آتا تو میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا اور ادھر میرے تاجو شریعہ فرما رہے ہیں جو نبی سے بیگانا اسے دل سے جدا کر دے تو پتا چلا نبی کے غستاخوں پر جو آج ہم کاروائی کرتے ہیں اسے شدت نہیں کہا جاتا اسے شریعت کہا جاتا ہے آج جو ہم نبی کے غستاخوں کو جواب دیتے ہیں وہ شدت نہیں ہے وہ شریعت ہے یہی پیغام اپنانے کی ضرورت ہے گھر گھر پہنچانے کی ضرورت ہے جو ہو نبی سے بیگانا اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے کن پر فدا کر دے نبی پر فدا کر دے آقا پر فدا کر دے سرکار مدینہ پر فدا کر دے اور یہی آشق کی پہچان ہے آشق حلوہ کھانے والے کو نہیں کہتے میٹھے کھانے والے تو بہت آشق ہیں ارے میں کو اور دو ڈرائی فروٹس کے ساتھ دو زیادہ زیادہ دیو میں آشق ہوں میں دیوانہ ہوں میں سرکار کا غلام ہوں میٹھا کھانے والے آشق بہت ہے آشق کی پہچان یہ نہیں آشق کی پہچان کیا ہے تو آؤ آشق کی زبان میں سنو کرو تیرے نام پہ جانفیدہ کرو تیرے نام پہ جانفیدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں کروڑو جہاں نہیں خضرات تو جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ایسوں سے دوستی یاری نہیں ایسوں سے دوستی یاری نہیں نیسے سوچو جب ایسے غستاخوں بے عدبوں سے جب دوستی یاری نہیں ہو سکتی ہے تو رشتے داری کہاں سے ہو سکتی ہے لیکن آج دوستی بھی ہو رہی رشتے داری بھی ہو رہی نہیں دیکھ رہے دیکھ رہے تو فلیٹ دیکھ رہے دیکھ رہے تو بینک بیلنس دیکھ رہے دیکھ رہے تو بچی زندگی میں خوش رہتے ہی نہیں رہتی یہ دیکھ رہے اس کی جماعت کونسی ہے کیا کرنا ہے ساہب کیا کرنا ہے ساہب لکھے تو انہوں پیپر میں سنی مسلم دس اور کیا معلوم کرنا سو تو میں ایسے لوگوں کو اکثر پوچھتا ہوں وہ بچہ پچاس ہزار روپے مہینے کو کمارا بول کے پیپر میں لکھے ہے پڑھ کے اتمنان کرے پڑھ کے اتمنان نہیں کرے کمپنی کو گئے ساہب بس ہی ہے کمپنی کو جا کے مینیجر سے مل کے پورا آثنٹک طریقے سے ویریفیکیشن لے کے ویریفائیڈ ہو کر تب برشتہ پورا کرے تو میرے بھائیو جیسے پچاس ہزار روپے منتلی انکم پڑھ کے اتمنان نہیں کر لیے نا سنی مسلم خالی پڑھ لے کے اتمنان نہیں کر لینا کیا کرنا ساب سوال کرنا ان سے جیسا انکم کے بارے میں کرے نہیں بچہ کھا رہتا کیا کھاتا کیا کماتا دوستہ کیسے ہے رشتہ دارہ کیسے سوپ پوچھ لیتے ساب تھوڑے لوگاں تو اتنا ڈیٹیل میں جاتے بالاں اصلی ہیں نہیں داتاں اصلی ہیں نہیں بھی معلوم کر لے کے آ جاتے اگر نہیں معلوم کرتے تو فقط اس کی جماعت کونسی ہے سیدھا کیا ہے تو کیا کرنا ساب پوچھنا ساب بات کرنا بات کرنا کیا بات کرنا ساب پوچھا ان کو تم جیسے اتمنان کر سکتے ہو کیا آپ اہل سنک و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کیا آپ اپنے گھر میں فاتحہ دلاتے ہیں کیا آپ لوگ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں کیا آپ سرکار غوث پاک کی گیاروی کرتے ہیں کیا آپ امام جعفر سادی کے کوننوں کی نیاز کرتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے سوال آئے جی یہ پوچھو میں پوچھا تو تم لا مسکور آئے نہیں میں بولا تو تم لوگ کے چہروں پر مسکورات آئی نہیں آئی کوننوں کا نام لیتے مسکورات دیئے گیاروی کا نام لیتے مسکورات دیئے فاتحہ درود و سلام کا نام لیتے مسکورات دیئے تو حضرات یہ ایک پہچانے چھوٹی یہ ایک پہچانے چھوٹی اگر انہوں بھی اپنے رہے تو ایسے چھوٹے اور اگر ان کے چہرے بجھ گئے چہروں پر بارہ بجھ گئے آنکھیں سکڑ گئی پیشانیوں پر بل پڑ گئے تو مو پہ بول کے اٹھنا نہ تو چاہیے نہ تیرے گھر کا رشتہ چاہیے اس لیے کہ ہم سنی ہیں اور سنیوں سے ہی شادی کریں گے سنیوں سے ہی رشتہ کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سنی کا نکاح سنی سے ہوگا تو آنے والی نسلیں نبی کی غدار میں ہی وفادار پیدا ہوں گی ہم کو ہماری نسلوں میں غدار نہیں وفادار چاہیے ہمیں نبی کے عاشق اور دیوانیں چاہیے جیسے سیدنا ابو بکر صدیق نبی کے عاشق سبحان اللہ ایسا عشق ایسا عشق ایک طرف اعلیٰ حضرت کا یہ عشار جو میں نے ابھی سنائے آپ کو یہ رکھو کروں تیرے نام پہ جاں فدہ نبس ایک جاں دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں ادھر یہ شیر پڑھتے جاؤ ادھر سیدنا صدیق اکبر کی سوانے پڑھتے جاؤ ایک طرف یہ شیر پڑھتے جاؤ ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ ان کی سوانے پڑھتے جاؤ تو آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ واقعی عالی حضرت نے جو عاشق کی پہچان کرائی ہے وہ تمام تر صفات وہ تمام تر خوبیاں اگر ایک ذات میں دیکھنی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے وہ فاروق عاظم کی ذات ہے وہ عثمان غنی کی ذات ہے وہ حضرت علی کی ذات ہے وہ صحابہ کی ذات ہے برحال وقت اجازت نہیں دیتا کہ مسجد گفتگو کی جائے کہ اب ٹرین کا ٹائم بھی قریب آگیا ہے تو انشاءاللہ اس وعدے سے رکست لے رہا ہوں کہ پھر کسی موقع سے آپ سے میری ملاقات ہوئیں اور تفصیل سے انشاءاللہ میں آپ سے شرف تخاطب حاصل کروں گا اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے اس کے احتمام و انتظام و انسرام میں جن احباب نے جس طریقے سے جس حیثیت سے شرکت کی حصہ لیا اللہ تعالیٰ سب کو دارہین کی رحمت و برکتیں اطاف فرمائے اور ہمیں اہل سنت کے سچے مذہب پر قائب و دائم رکھیں اسی پر جلائے اسی پر ہمارا خاتمہ بلخیر فرمائے مولا کریم ہمیں جو بیمار ان کو صحیح اتا کر ہمیں جو بستر مرک پر پڑے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے مرتبہ کلمہ نصیب فرمائے نبی کا دیدار اتا فرمائے ہمیں جو بے روزگار ہو گئے ان کو اچھا روزگار اتا کر جو روزی روٹی سے جڑے ہیں ان کی حلال روزی روٹیوں میں خوب ترقیہ و برکتیں اتا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہمیں مالہ مال فرمائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت اور تعلیمات پر ہمیں جو محبت حضرت صدیق اکبر میں تھی رسول پاک سے ملائے کریم جو کچھ مانگائے وہ عطا کر کم علمی کی وجہ سے جو نہ مانگ سے سکے تو علیم و خبیر ہے جس کے حق میں جو بہتر تو وہ عطا فرما ربنا تقبل من الفاتحہ حضرت نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم وعلیٰ حضرت سیدنا شہر